ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو تلت مینو کیچن اور آج تلت کی کیچن میں بن رہا ہے گوش آلو تو کافی ڈیلیشیز بنتا ہے یہ گوش آلو تو یہ دیکھئے میں نے مٹن لیا ہوا ہے اور مٹن کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر کے دھو کر کے رکھ لیا ہے اور ایک کوکر میں میں نے دو چمچ دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ڈالا ہے اور میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر لی تھی تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ کوئی بھی کوکنگ آل لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں پیاس کو اس میں گولڈن براؤن کر لوں گی اور میں اب ڈال دوں گی اس میں یہ مٹن تو میں نے پانسو گرام تک مٹن لیا تھا اور میں نے اس میں مٹن ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی تو یہ دیکھئے مٹن جو ہے اچھے سے بھون گیا ہے تیل میں اس کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ ادرک لسن کا پیشت اور ٹیشت کے ایک آرڈنگ میں اس میں نمک ڈال دوں گی آپ جیسا بھی پسند کرتے ہیں ویسا ڈالیے تو میں اب اس کو بھی اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ادرک اور لسن کا کچھاپن چلا جائے تو دو میرٹ میں ہی یہ بھون گیا ہے یہ دیکھئے اچھے سے اس کا کلر بھی بدل گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی مسالے سوکے تو میں نے دو چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہوا ہے اور ایک چھوٹا چمچ میں نے لیا ہے مرچ پاورڈر اور آدھا چھوٹا چمچ میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے تو میں آلو گوش بنا رہی ہوں اس میں تھوڑا سی حلدی جانا ضروری ہوگا ویسے اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں تو یہ دیکھئے مسالے اچھے سے میں نے پہلے روش کر لیے تھے بھون گئے ہیں تو میں اس میں ڈال دوں گی اب تھوڑا سا پانی اور پانی میں اتنا ڈالوں گی جتنا یہ مٹن جو ہے اچھے سے گل جائے اور میں لگا دوں گی اس پہ اب لیڈ تو یہ دیکھئے مٹن جو ہے وہ گل چکا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائٹ ہی رکھئے اگر آپ زیادہ لگا دیں گے تو ابھی ہمیں اس کو ایک بار اور بنانا ہے تو تھوڑا سا جلدی اس کی لیڈ ہٹا دیں اور اس کو ایسی کھلا ہوا ہی بھون لیں اور مسالہ اور مٹن بھون گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو تو میں نے ایسے کٹ کر کے آلو اس میں ڈال دیئے ہیں اور میں اس کو بھی اچھے سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گی اور میں اس میں ڈال دوں گی کشمیری لال مرچ پاوڈر اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال لیے ورنہ اس کی کر دیجئے ویسے بھی اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی تو مجھے اتنا ہی اس میں شوروہ رکھنا ہے اگر آپ تھک رکھنا چاہتے ہیں ویسے آلو گوش کا شوروہ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ اور میں لگا دوں گی اس میں لیٹ تو دو بیسل اس میں آ چکی ہیں اور آلو بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور مٹن بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں ہرا دھنیا تو یہ دیکھئے آلو گوش بن کر تیار ہو گیا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور بنائیے یہ کافی کافی ذائقے دار ہوتا ہے تھانکیو فور وچ